اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ رامت جا رہا ہوں دھوکے دیے جا رہا ہوں تو کوئی مجھے پکڑ ہی نہیں رہا یہ مولت ہے فائدہ اٹھا ورنہ پھر جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے اِنَّ بَتْ شَرَبَّكَ الْا شَدِيد پھر اس کی پکڑ سخت ہے توبہ کر لے مولت کے وقت توبہ کر کہتے ہیں میری دل پہ بات اثر نہیں کرتی تھی میں جی کرتا ارادہ کرتا پرچپ کر جاتا میرے پاس بڑی رکم تھی لوگوں کو دے رکھی تھی سود پہ اور اسی سے میرا سارا کام چلتا فرماتے ہیں میں میں نے کہا مولوی پیر صوفی بتاتے ہی رہتے ہیں میرے پہ اثر نہیں ہوتا تھا فرماتے ہیں ایک دن نا ایک بندے کی گوشت کی دکان تھی اس سے میں نے سود لینا تھا میں اس کی دکان پہ گیا پیسے رکھ اس نے کہا یار مولت دے نہیں ہے کہا ادھر پیسے رکھ یار نہیں تیری میر بانی کہا چل پھر اتنے کلو گوشت اتار لیکن پیسے پھر بھی باقی ہیں سود والے کہتے ہیں وہ گوشت میں اتار کے لائیا میری بیوی بھی مجھے روز سمجھاتی تھی کہ باز آجا کہتے ہیں میں گوشت گھر لائیا حضرت ابی بی عجمی کہتے ہیں میری بیوی نے پکانے کے لیے ہنڈیا چولے پہ چڑھائی اور ابھی اس نے مسالہ ڈال کے اس کے اندر چمچہ گھمایا ہی تھا کہ وہ سارا خون بن گیا میری بیوی چلائی کہنے لگی جلدی آ تو بھی برطل آ بچے بھی بلا میں بھی بیٹھتی ہوں یہ خون بن گیا جو تو غریبوں کا نچوڑ کے لائیا تھا جو خون پیئیں گے سارے آجا کہتے ہیں میرے ذہن میں بات گنجی حضرت حسن بسری کی کہ وقت پہ توبہ کر لیں کہیں تیری سزا نہ شروع ہو جائے مولت کے وقت توبہ کر کہیں سزا نہ شروع ہو جائے آج بچ جا فرماتے آواز گنجی میں سمجھ گیا کہیں سزا تو نہیں شروع ہو گئی میں تڑپا بچے گود میں بٹھا کے میں کھل کے رویا میں نے اپنی بیوی سے کہا آج کے بعد نہیں کرتا کہنے لگی جا پھر توبہ پہ قائم وہی رہتا ہے جو کسی ولی کے لڑ لگ جاتا ہے تو ادھر توبہ ادھر ٹوٹ جاتی ہے جا کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے تاکہ تو توبہ پہ قائم رہے تاکہ وہ تیری بیٹری چارج کرے تیرے ایمان کو حرارت دیتا رہے کہتے ہیں میں نکلا گھر سے عزت حسن بسری کے پاس توبہ کرنے ابھی میں رستے میں تھا تو چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے فرماتے ہیں بچے کھیل رہے تھے ایک بچہ پکارا کہنے لگا پیچھے اٹھ جاؤ پیچھے اٹھو بہت بڑا سودھ خور ہے یہ ایسا نہ ہو اس کا سایہ ہم پہ پڑھے تو ہم بھی نوست والے ہو جائیں پیچھے اٹھ جاؤ کہتے ہیں ایک اور چھوٹ لگی میں نے کہا یا اللہ تیری ننی مخلوق بھی مجھ سے نفرت کرتی ہے یہ بھی فرماتے حضرت حسن بسری کے پاس گیا تو قدموں پہ سرناکے میں بڑا رویا میں نے کہا میرے لئے دعا کر عرش کا مالک مجھ سے راضی ہو جائے سنا ہے جب آپ دعا کرتے ہیں تو بڑی جلدی سنتا ہے پتہ سارا سردار نوکی تھی دعا کر وہ مجھ سے راضی ہو جائے اب تو میرے بچوں کی ہنڈیاں میں خون آنے لگا ہے میربانی کر کہتے ہیں حضرت حسن بسری نے کہا تجھے مبارک ہو میں دیکھ رہا ہوں تیری توبہ سچی ہے تو اللہ بھی تجھے راضی ہو جائے گا میں دیکھ رہا ہوں تیرے اندر احساس تیرے لفظ بتاتے ہیں تو کھری توبہ جا اللہ بڑا میربان ہے کہتے ہیں تسلی دی پیار کیا کھری توبہ کی بائیت ہوا واپس آیا تو بچے وہیں کھیل رہے تھے ابھی کھیل رہے تھے فرماتے ہیں میں ڈرتے ڈرتے ان کے پاس سے گزرا تو ایک بچہ پکارا کہنے لگا پیچھے اٹھ جاؤ پیچھے اللہ کا ولی حبیب اجمی آ رہا ہے اللہ کا ولی حبیب آ رہا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو ہمارے پیروں سے کمٹی اڑے اور ولی کے کپڑوں پر پڑ جائے اور ہم اللہ کے ولی کے بیعدب ہو جائیں پیچھے اٹھو رستہ دے دو فرماتے ہیں میں اللہ اکبر کہا میں نے کہا مالک تیرے قربان جاؤں ابھی میں نے توبہ کیا ابھی تُو نے اپنی مخلوق کے دل میری طرف موڑ دیئے ابھی بھئی توبہ کھری سچی نحلت کے وقت توبہ کرو دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ